انسانوں کا خود کو سگ مدینہ سگ تیبہ سگ غوث و رضا وغیرہ کہنا کیسا جائز ہے اس پر کوئی حرج نہیں ہے کیسا جبکہ انسان اصرف المخلوقات ہے اور خود کے لیے سگ یعنی کتہ لفظ استعمال کرنا ٹھیک معلوم نہیں ہوتا سگ سے مراد یہاں پر تبازوان اظہارِ تبازو ہے اور اظہارِ نیاد بندی ہے اور اظہارِ محبت ہے اور سگ سے مراد وہ مخصوص جانور نہیں ہے آدمی کی یہ نیت نہیں ہوتی وہ اپنے آپ کو جب یہ کہتا ہے کہ میں فلاں کا کتہ ہوں کہ وہ گویا کہ حقیقتاً کتہ ہے بلکہ کتے کا ایک خاص وصف وفاداری جو جس بس میں جو ہے وہ مشہور ہے اس قوست میں اپنے آپ کو وہ کتے سے تشبیح دیتا ہے یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ کوئی یہ کہے کہ فلاں شیر ہے شیر بھی انسان سے ابدل نہیں ہے انسان اشرف المخلوقات ہے اب اگر اشرف المخلوقات ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو کسی وصف میں کسی سے تشبیح نہ دی جائے تو شیر کہنا یا کسی طور پر جو ہے کسی وصف میں آدمی تو کسی جانور سے تشبیح دینا یہ سب جو ہے وہ دائجائز ہو جائے گا جس طرح سے یہ چھیک نہیں معلوم ہوتا ہے ستا کہنا کسی طور پر شیر کہنا بھی جو ہے وہ بھی نادرست ہوگا یہاں پر مفتد صرف یہی ہے کہ بہادری میں جو اس کعبت سے مشہور ہے آدمی کو تشبیح دی گئی اسی طریقے سے وفاداری اور تظلل اور اتکساری جو ایک کتے میں ہوتی ہے کہ اس سے بھر کر کے تصبر نہیں کیا جا سکتا آدمی اس تظلل اور اتکساری میں اور وفاداری میں اپنی آنکو کتے سے تشبیح دیتا ہے اس کو گئی ہے